اب اسی طرح ولیمے کے اندر جو ہم جاتے ہیں تو دلہا اس کا لباس اور دلہن کا لباس ولیمے کا یہ بھی ایک بہرحال بہت اہم جوزے ہمارے پاس ہمارا ولیمہ اور سنت دونوں میں رکھتے چل رہا ہوں تو ہمارے ولیموں کا ایک بہت اہم جوزے وہ ہے لباس اور یہاں صرف مراد دلہ اور دلہن کا لباس شادی کا تو ہو گیا ولیمے کی بات چل رہی ہے تو ہمارے پاس بھی ہوتا یہ کہ لباس ڈیفائنڈ ہے شادی کا لباس اور ولیمے کا لباس اب دیکھیں شادی سوچتے الگ تصور آرہا اور ولیمہ سوچتے الگ آرہا جیسا کہ ایک آدمی کو آپ نے کرتے پیجامے میں دیکھا تو آپ کیا بلتے ہیں شادی ہمارا ایک بھائی آپ کو بلتا نہیں آج ولیمہ یہ ولیمہ کا لباس تھوڑی ہی کرتا پیجامہ یہ تو شادی کا ہے اتیا اقل نہیں ہے اس کو اب تک لباس بھی ڈیفائنڈ کرتا ہے کونسا کپے نہ جا اچھا ایک آدمی کی شادی ہوئی اور آپ کو تری پیسے مل رہا اور آپ بڑے اسلام علیکم ولیمہ مبارک ارے نہیں شادی تھی پیوے تھے اس کو اکل نہیں شادی دینی کپڑوں میں کرنا چاہیے بھرتبہ جام ہونا چاہیے شادی کے دن یہ کہاں سے لائی ہے اچھا ایک آدمی جو ہے پگڑی بان کے آگیا اب بڑے اسلام علیکم شادی مبارک ولیمہ تھا بے خوب کو سمجھتا ہوں نہیں ولیمہ میں سر کھلا ہونا شادی میں سر دکھا ہونا چاہیے شادی میں پگڑی چوپی امامہ پتہ نہیں کیا کیا خاندانی وہ تورے سے بڑے بڑے لگا کچھ تو بھی ہونا سر پی رکھا ولیمہ کے دن کلین سر ہونا شادی کے دن تھوڑا دینی کپڑے ہونا ٹردیشنال ڈریس ہونا ولیمہ کے دن چکہ ہاں پاس دیفائنڈ دینی اور غیر دینی مطلب کوڑ پینڈ ہونا اور نون ٹردیشنال ڈریس ہونا کپڑا اس کے بعدیں فکریں سوچ خیال اور بہت ساری وار جو ولیمہ کے دن کپڑے مرد پینتے وہ بھی ادھارکا ہوتا ہے یا کبھی کسی کا دیاوہ ہوتا ہے یا سبحان اللہ کبھی تو کسی کا مانگ کے لیاوہ ہوتا ہے سر دیتا بیچارہ ولیمہ کا جوڑا اور کیا کہہ دیتا ہے پلنگ بستہ تو ولیمہ کا جوڑا بھی آتا کپڑے ہونا ولیمہ کے تو وہ بیچارہ ہوتا ہے چلی آپ دامہ جی آپ ولیمہ کے لیے کپڑے لیجئے پھر سوچ خیال کے ساتھ جاتا اور جا کر ریبن پیسے 51,000 کا جوڑا لیتا کتنے کا لیتا 51,000 کا بھائی جب تمہاری اوقات نہیں عام زندگی میں 51,000 پہننے کی تو سوچ خیال کے پیسوں پر کیوں پہنتے ایک دن 51,000 کا اور وہ بھی ایسا کپڑا رہا تھا جو اس کے ولیمہ کے بعد وہ کبھی نہیں پہن سکتا ملوم آپ کو بیل بوٹے چمکیا پتہ نہیں ایسا کہ کئی دوسرے کا پہننے گا لوگ بلتے ہیں جوکر آگیا آپ ولیمہ گھڑ رہے ہیں دیکھیں اتنا عجیب و غریب کچھ بھی کچھ بھی گھڑا بنا کے پناہ دیتے ہیں کہ جو ولیمہ کے علاوہ زندگی میں کبھی نہیں پہن سکتے آپ کبھی پہنیں گے تو لوگ ہسنگ ولیمہ جوکر آگیا میں نے دیکھا شہروانی ایسی شہروانی پھنے یہ تاگے لٹکے وے توال توال نہیں سوری اور فلاں 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 اب یہ ولیمہ ہو گیا اب ولیمہ کیلہ یہ کہیں پہنیں گے تو سب ہستے مجلس والے کیا پہنیں گے اور کتنے پیسے دالا اس پر ایک کاؤن ہزار یہ اسراف نہیں ہے تو کیا بتایا ایک کاؤن ہزار کا آپ نے جوڑا لیا بھی آپ کے استعاد کے مطابق آپ کے اپنے پیسوں سے یا آپ کے اپنے دلائے یا ان کے پیسوں سے ایک ایسا کپڑا ہے جس کو دھونہ نہیں پڑتا ایک ایسا کپڑا جو زندگی بنی ہے ایسا کپڑا جو بچوں کے بعد پوتے بھی پہنیں گے تو میں سمجھتا ہوں ڈیوریبیلیٹی کے حساب سے کچھ 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 کام ایسا رنگ مارے تو جلدی نکل جا رہا لیکن ٹائلز دیوار پہ لگا دی تو لانگ ٹم چلتے ہیں مینٹیننس کاؤس کم آتی نہیں اس کو اگر ماربل دال دے تو چونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں ماربل دالنے سے ہاتھ لگاتے خراب نہیں ہوں گا واشے بلے آسانی دھل جائیں گا تو کلر بھی مت لگا ماربل لگا دو تو سمجھ میں آتا ڈیوریبیلیٹی ہے ہنڈرڈ یئرز کے لیے رہتا ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا کہ ون ٹائم کاؤس لے بڑھ ہنڈرڈ یئرز کے لیے مینٹیننس فری ایسا کچھ کپڑا ہو تو پھر بھی لوجیکل سمجھ میں آتا تو کیوں لیتے ایسے کپڑے یہ تو مردوں کا حال تھا مردوں کا حال اور شادی میں کیا لینا ہے لاچہ لینا ہے اور وہ لاچے کو اٹھانے کو اور دو لڑکیاں ساتھ ہٹی سٹھا کی تو یہ خود نہیں چل سکتی اس کا لاچہ اس کے بعد اتنا بڑا اس کو لے کے چلتا ہے کیوں کتنے کا ہے نہیں وہ زیادہ تو نہیں لے سکے استطاعت نہیں تھی پھر بھی کتنے کا ہے نہیں بس سب کیا بھولنا آپ کو استطاعت نہیں تھی بس جو تھا اللہ نے دیا جب منیج کر لیا میں کتنے کا ہے نہیں بس اب کر ارے کتنے کا ہے پوچھ رہے نہیں بس وہ ایک لاکھ کے لے پائے چونکہ بہت مشکل تھی اببہ کے حالہ ٹائٹ چل رہتے تھے یہ تا ہوتا ادھار لے کے لینا ہے ایک لاکھ روپیاں اب اس کے بعد کب کام آئیں گا ایک لاکھ روپیاں اس کے بعد کب کام آئیں گا پھر وہ جوڑے کو رکھیں گے پھر جب بھی جھگڑا ہوں گا شور سے تو جوڑے کو دیکھیں گا اور پیچھے میوزک بچتے رہیں گے یہ ذہن کے اندر میں نے یہ پینی تھی میری شادی میں یہ ایک لاکھ بہنے لگایا تھے جوڑے سے آپ سین دیکھیں کیسا کریٹ ہو رہا کیا کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ سونج میں نہیں آ رہا یہ زندگی پر ایک اچھے فول کر کے مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا رہیں گا پھر انہوں زندگی پر دیکھیں گے پھر ان کے بچوں کو بلتے رہیں گی میں نے شادی میں پینی تھی اور اس کے لئے انہوں مر جائیں گے تو کپڑا آپ کا دیمہ کھا جائیں گے خراب جائیں گے اور پھیک دیا جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ایک لاکھ روپے کا حساب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے حلال کمائیا تھا لیکن آپ نے جو لگایا جہاں وہ حلال جگہ نہیں تھی اسراف تھا تفزیر تھی ان نیسیسری آپ نے لیا ایک لاکھ روپے جس سماج میں لوگ بھوکے ہیں لنگڑے معذور اندیں دیوانیں جن کو دواؤں کی علاج کی ضرورت ہے آپ ایک لاکھ روپے صرف ایک دن کے چار گھنٹوں کے بیٹھنے کے اور کھڑ رہنے کے لئے لیتے ہیں اور ایک کون ہزار کا جوڑا آپ پہنتے ہیں جو آپ کی طاقت میں اس لئے کہہ رہا ہوں آخات کی بہت سار نوجوان ادھار رہتا ہے کہ اپنے سوسر سے لیتے ہوں اس لئے تمہاری آخات نے جس کپڑے پہنے کی مت پہنے وہ کپڑے ان کے ولی میں ہوئے کیسے ہوئے جو عام کپڑا تھا بس وہی تھا صرف عبد الرحیمہ نے اپنے آفرانج ایک خوشبہ لگائی تھی تو اس کے سپورٹ نے بتا دیا کیوں مہنہ کپڑے تو ڈیفائن نہیں کر سکے ہمارے پاس تو اگر دولے بھی یہاں دو چار دن بھی آیا تھا کپڑے سے بچان لیتے شادی ہوئی ہے کہ اس کی کپڑوں سے پتا چل رہا ہے چھوڑی دار خاص پاجامہ کرتہ ایک دوں وائٹ کی ایسا وائٹ دیکھتا نہیں اور اس میں جو بٹنس ایسے سادے بٹن نہیں تھا ہاں ہاں اس کی شادی ہوئی کل یا ولی مہا یہ بس ریسنٹلی ہوئی ہے کتے نہیں ہوگے آپ کے شادی ہوگے کیا پہچانے باست دو دن ہو ہاں وہ کپڑوں سے لگ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا بات تو یہ سب نہیں آتا رہی یہ سب نہیں وہ لوگ عام حالت میں تھے ایسا کبھی کسی صحابہ یا تعبین کیا آپ نہیں پڑھیں گے شادی تھے تو کپڑے بنایا نہیں یہ اوکیجنس نہیں تھے ان کے لئے کبھی بناتے تھے اوکیجنس نہیں تھے حالات ہو گئے تو بنا لیا ضرورت پڑھ گی تو بنا لیا اس کے علاوہ اوکیجنس نہیں تھے کتنی اوکیجنس ہے کتنا خرچ یہ خرچ کے لئے کہاں کہاں سے آپ پیسے لارے کیسے کر رہے تو بہرحال شادی اور ولیوں میں کوئی الگ جوڑے کا تصور نہیں ہے اللہ نے طاقت دی ایک جوڑا بنایا ہے وہی دوسرے دن نہیں پہن لیجنس کوئی ضرورت نہیں کرتا با جاماں پہلے دن اور دوسرے دن بلیزر ہونا اور یہ ہونا اور تری پیس ہونا اور ٹو پیس ہونا فلاں ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے پہلے دن پہنا وہی دوسرے دن پہنی ہے آپ کچھ مت بنائیے جو آپ نے پہنا تھے ایک دن پہلے وہی پہن لیجنس دوسرے دن بیشاہ دن کوئی ضرورت نہیں کوئی چیز پہننے کی نہیں بولے دولہ الگ کا صدیقہ بولے تو کپڑے الگ ہونا اس کو ہار دال دیتے دولہ نہیں ہے تو بلی کا بکرہ ہے جو الگ دیکھنا چاہیے پورے لوگوں میں آپ پورے بکرے چل رہے ہیں ایک بکرے کو زبا کرنا ہے تو اس کو الگ دکھاتے ہار پینا کے ایسا کر رہے آپ نہیں نہیں دولے کا نہیں علامت ٹھیک ہے تو بہرحال عجیب و غریب چیزیں ہیں اس کے پیچھے کمنٹس ہیں اس کے پیچھے لوجکس ہیں اس کے پیچھے بتانے کیا کیا ساری چیزیں ہیں تو بہرحال اس چیز کو سمجھیں ساتھ کی اختیار کے سمپلیسٹی رکھیے عام آپ جو روز ڈیرس بنتے ہیں وہ ڈیرس میں آپ نکاہ بھی کر سکتے ہیں اللہ نے دیا ہے الگ بھی سلا سکتے کوئی حج نہیں بٹ اس کے لیمٹ ہو اس کا ایک ٹائپ ہوگی ایسا بنا ہوں کہ بعد میں بھی کام آئے ایک بنا رہا ہوں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہوں احتیاط کیجئے یاد رکھیں موسیقی